اللہ تعالیٰ کی دیوی نمتوں میں لیچی ایک خوشزیکہ خوبصورت پھل ہے اور صحت بڑھانے کے لیے صحت کو قیم رکھنے کے لیے لیچی کا استعمال بہت مفید ہے لیچی کے بارے میں میں یہ کہوں گا یہ وہ گل ہے کہ گلستان کو بھی جس پر ناز ہے اس کے ہر ایک برگ میں دلگیر پنہار راز ہے لیچی کا درخت جامر اور عام کے طرح ہرہ برہ درخت ہوتا ہے ایک کھٹیا لیچی ہوتی ہے ایک لونگیا لیچی ہوتی ہے کھٹیا لیچی جو ہے اس کا بیج تو بڑے ہوتے ہیں لیکن گودہ کم ہوتا ہے دوسری لونگیا لیچی ہوتی ہے اس کے بیج تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس میں گودہ جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے اور ایک کلمی لیچی ہے کلمی لیچی کے پھل جو ہیں بڑے ہوتے ہیں درخت اس کا بڑا ہوتا ہے اور جو بیج والی لیچی کاش کی جاتی ہے اس کے پھل جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کا پودہ بھی چھوٹا ہوتا ہے لیچی کا پھل جب آپ بیمار ہوں جب آپ علیل ہوں تو کسی بھی قسم کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے لیچی کا استعمال بہت مفید ہے لیچی جگر اگر بڑا ہوا ہو آپ کا تو لیچی کے آپ پھل استعمال کرنے سے آپ کا جگر کم ہو سکتا ہے فیٹی لیور اگر آپ کا بڑا ہوا ہو تو اکیلا لیچی کا رست استعمال کرنے سے آپ کا فیٹی لیور کم ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن کے لیے بہت مفید ہے یعنی دل کی دھڑکن کو کم کرنے کے لیے پیلپیٹیشن کے لیے امراض کلب میں بھی مفید ہے اور لیچی جو ہے میدہ کے امراض کے لیے امراض میدہ امراض جگر امراض کلب میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے لیچی جب آپ کو پشاب بار بار آ رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے لیچی کا استعمال بہت مفید ہے جب آپ کے پشاب میں جلن ہو اس دوران اس کا استعمال کریں تو بہت مفید ہے بواسیر خونی میں اس کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے ہاں ایسے افراد جن کو دمہ کی شکیت ہو کیونکہ لیچی جو ہے بلگم بڑھاتا ہے تو دمہ والے مریض اور نزلہ زکام جن کو سردیوں کو ہو وہ کبھی بھی لیچی کا استعمال نہ کریں لیچی استعمال کرنے کے دو گھنٹے بعد یعنی لیچی کا اگر جوس استعمال کریں یا پھل استعمال کریں تو اس کے دو گھنٹے بعد آپ پانی پی جئے جگر اور تلی کے امراض میں لیچی کا استعمال دن میں تین مرتبہ کریں جوس پی جئے اور ساتھ ہی جو ہے پانچ سے دس آلو بخارے کھا لی جئے تو یہ جگر اور تلی کے امراض میں مجرے بھی لا جائے دوسرا ہے کمزوری دماغ میں لیچی کا استعمال پوری دنیا میں کرایا جاتا ہے اور مارڈن ریسرچ بھی یہ کہتی ہے طبی مہرین بھی یہ کہتے ہیں مارڈن ریسرچ تو یہ کہتی ہے اس میں شکر بھی ہے اس میں پروٹین بھی ہے اس میں آئرن بھی ہے اس میں کیلشیم بھی ہے اور کئی اور دیگر اجزاء بھی پایا جاتے ہیں تو ایسے افراد جن کو دماغی کمزوری ہے وہ لیچی کا جوس ریگولر استعمال کریں تو اس سے دماغی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دماغ میں اضافہ ہوتا ہے نظر میں اضافہ ہوتا ہے نظر کو بڑھانے کے لیے بھی لیچی کا استعمال بہت ہی مفید ہے جن کو پیاس زیادہ لگتی ہو وہ لیچی کا استعمال کریں تو اس سے پیاس زیادہ لگنے والی یہ بھی ایک بیماری ہے تو یہ بہت مفید ہے پیٹ کو صاف کرنے کے لیے بہت مفید ہے قبض کشا ہے آتوں کی صفائی کے لیے لیچی کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے فاسد مادے کو جسم سے خارج کرنے کے لیے لیچی کا استعمال بہت مفید ہے اس تسکا جسے جھلودر کہتے ہیں جھلودر کے مرض میں طبی مہرین کا کہنا ہے کہ لیچی کا استعمال بہت مفید ہے کینسر کے علاج میں بھی مفید ہے اور پریونشن کینسر میں بھی بہت مفید ہے پریونشن کیور میں مفید ہے تو جن کو بھوک نہ لگتی ہو بھوک لگانے کے لیے لیچی کا استعمال بہت مفید ہے حازمہ کو بڑھانے کے لیے حازمہ کو تیز کرنے کے لیے لیچی کا استعمال بہت ہی مفید ہے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل پر ہزاروں لیکچرز آ چکے ہیں